جب سے ایران نے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ گھا تک ڈرونز، راکٹس، کروز اور بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے تب سے ہی پورے میڈلیسٹ میں ایک بڑے یدھ کا خطرہ منڈرہ رہا ہے یہاں تک کی اس حملے کے بعد اسرائیلی پردھان منتری بینجمن نتنیاہو اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایران سے سیدھے یدھ کی تیاری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کی جنتہ کمزور نہیں ہے وہ ایران کے اس حملے کا مو توڑ جواب دیں گے لیکن اس حملے کو لے کر پوری دنیا اب دو کھیموں میں بٹ گئی ہے ایک طرف امریکہ کی اگوائی میں پسچمی دیش اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہیں دوسری طرف کچھ ارب دیش ایران کے ساتھ ہیں لیکن اس پورے جھگڑے میں روس اور چین نے سیدھے سیدھے میڈلیسٹ میں بڑتی اور ستھرتا کا ٹھیکرا پسچمی دیشوں پر فوڑا ہے تراصل ایران کے اس حملے کو لے کر اب روس کے ودیش منطرالے کا آدھیکارک بیان آیا ہے جس میں روس کے ودیش منطرالے نے کہا ہے کی چودہ اپریل کے شروعاتی گھنٹوں میں کئی مسائلیں اور ڈرونز اسرائیل پر داگے گئے ایرانی ودیش منطرالے کے مطابق یہ حملہ سنیوکت راشت کے چارٹر کے انوچھے د 51 کے تحت کیا گیا تھا جو علاقے میں ایرانی ٹارگیٹس پر ہوئے حملے کے جواب میں تھا ایک اپریل کو دمشق میں ایرانی دوتاواز پر حملہ ہوا تھا جس کی ہمارے دیش نے ایک کڑی نندہ کی تھی دوربھا کے وش پشمی دیشوں دوارا اپنائے گئے رکھ سے سرکشہ پریشت ایرانی دوتاواز پر ہوئے حملے کو لے کر کوئی اچت پرتکریہ نہیں دے پایا تھا آپ کو بتا دے کہ روس کے ودیش منترالے نے یہ بھی کہا کہ روس علاقے میں گمبھیر روپ سے خطرناک سنگرش بڑھنے کو لے کر چنتت ہے میڈلیسٹ میں کئی انسل جھے مددے ہیں جو کئی بار گیر ذمہ دارانہ اکساوے والی کاروائی بھڑکاتے ہیں جس سے تناو اور بڑھے گا ہم سب ہی پکشوں سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ سنیم بڑھتے ہم ستھانیے دیشوں سے موجودہ مددوں کو راجنیتک اور راجنیک طریقے سے سلجھانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں وشواس ہے کہ رچناتمک سوچ رکھنے والی انتر راستری سنس تھائیں اس میں یوگدان دیں گی وہیں دوسری طرف چین نے بھی میڈلیسٹ میں ہالیا گھٹنا کرم کو لے کر چنتا جاہر کی ہے لیکن چین نے پربھاوشالی دیشوں سے علاقے میں تناو کو ستھر کرنے کے لیے کہا ہے چین کے ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ سنگھرش کو لے کر گم بھی روپ سے چنتت ہے چین نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سبھی پکشوں کو سائیم برتنے کا انورہ اتھ کرتے ہیں اور سنگھرش کو آگے روکنے کے لیے سائیم برتے ہیں موجودہ حالات گازہ سنگھرش کی وجہ سے ہوئے ہیں سنیوکت راج سرکشہ پریشت کے ریزیلیوشن 27-28 کو لاغو کرنے میں اب دیری نہیں ہونی چاہیے اور اب سنگھرش ضرور ختم ہونا چاہیے چین انتر راشت یہ سمودھائے وشیش کر پربھاوشالی دیشوں سے انورود کرتا ہے کہ وہ علاقے میں شانتی اور ستھرتہ ستھاپت کرنے میں رچنات مقبھومی کا آدھا کریں آپ کو بتا دے کہ چین اور روس دونوں نے ہی ایران کے اسرائیل پر حملے کی نندہ نہیں کی ہے بلکہ روس نے ایرانی دوتاواز پر ہوئے حملے کی پہلے ہی نندہ کی تھی اور یہ دونوں ہی دیش سائیم برتنے اور ان دونوں ہی دیشوں کی ویدیش نیتی امریکہ کے بلکل اُلٹ ہے اور ایرانی حملے سے پہلے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو لوہے کا سرکشاک کا بز دے رہے ہیں موسیقی اللہ موسیقی موسیقی